پردیش سرکار کی کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں ہریانہ میں الیکٹرک وحیکل کو بڑھاوا دیا جائے اسی کو لے کر پردیش سرکار کی طرف سے الیکٹرک وحیکل پولیسی کا نوٹیفکیشن زاری کر دیا گیا اس پولیسی میں کیا کچھ خاص ہے کھریداروں کو کس طریقے سے فائدہ رہنے والا ہے کس طریقے سے پردیش سرکار کی یوزنہ ہے کہ الیکٹرک وحیکل کو بڑھاوا دیا جائے ان تمام مددوں پر باتچیت کرنے کے لیے ایسی ایس ہمارے ساتھ موجود ہے سرن صاحب موجود ہے ایسی ایسی انڈسٹری ہے سر سب سے پہلا یہی سوال ہے جو پولیسی لے کر آئے ہیں الیکٹرک وحیکل کو بڑھاوا دینے کے لیے نوٹیفکیشن زاری کر دیا گیا ہے پولیسی میں کیا خاص خاص بندو ہے جس کے ادھار پر آپ الیکٹرک وحیکل کو بڑھاوا دے رہے ہیں پورے ہریانہ میں الیکٹرک وحیکل ایکو سسٹم کو بڑھاوا دینے کے لیے جولائی کے مہینے میں الیکٹرک وحیکل پولیسی اناؤنس ہوئی تھی اس پولیسی کے تحت اب تیرہ سکیمز لانچ کری گئی ہیں جس کا پورٹل کل سے یعنی کی سترہ نومبر سے لائیو ہو گیا ہے یہ تیرہ سکیمز وہ ہیں جو نہ کیول الیکٹرک وحیکل کھریدنے والے کو الیکٹرک وحیکل منفیکچرر کو چارجنگ سیشن کے لیے بیٹری بنانے کے لیے آر انڈی کے لیے سبھی جتنے پہلو ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے ان ویبن سکیموں میں سبسیڈیز اور بینیفٹس دیے گئے ہیں میں آپ کو تیرہ سکیمز ضرور ایک بار بنانا بتانا چاہوں گا سب سے پہلی ہے پرچیز انسینٹیف فور بائیرز ویبن کیٹیگری کی جو الیکٹرک وحیکلز ہیں ان میں کسی میں فرس دو سو گاریوں کو کسی میں فرس ہزار گاریوں کو سبسیڈی دی جائے جو بھی خریددار ہوگا اگر سٹارٹی میں اگر الیکٹرک وحن خریدنا چاہے گا جو بھی سبسیڈی ایبلیبل کروائی جائے گی جو بھی پہلے ایک ہزار خریددار ہوں گے اس کٹیگری میں ان کو دی جائے گی اسی پرکار سے چارجنگ اور بیٹری سواپنگ سٹیشن سکیم ہے جو بیٹری چارجنگ سٹیشن لگانا چاہے یا بیٹری کی وہ اس کو سواپ کرنا چاہے اس پہ بینیفٹس ہیں اسی پرکار سے نیٹ ایس جی ایس ٹی ریمبرسمنٹ سکیم ہے اسی پرکار کیپٹل سبسیڈی سکیم ہے ایک ایمپلائمنٹ جنریشن سبسیڈی سکیم ہے کہ اگر الیکٹرک وحیکل مانفاکچر جو اس میں ایمپلائمنٹ جنریٹ کرے گا اس پہ سبسیڈیز ہیں اسی پرکار الیکٹسٹی ڈیوٹی ایگزمشن سکیم ہے سٹام ڈیوٹی ریمبرسمنٹ سکیم پیٹنٹ فی ریمبرسمنٹ سکیم اور ایک جو وشیش یونیک ہے وہ ہے آر این ڈی انسینٹیوز اگر کوئی الیکٹرک وحیکل کے شیطر میں ریسرچ انڈیوپلیٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی انسینٹیوز ہیں سمیلالی یومن کپیسٹی بیلڈنگ سینٹر آف ایکسلنس کوئی بناتا ہے تو اس میں بھی ہم سبسیڈی دیں گے سیڈ این کنورشن فنڈ سکیم ہے وارٹر ٹریٹمنٹ انسینٹیوز سکیم ہے اور موٹر وحیکل ٹاکس پہ بھی ہم ایگزمشن دے رہے ہیں لیکن جو ایک خریدار ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو ایک سستا واہن ملے خریدار کو سستا واہن کیسے ملے گا جو انڈسٹری لگانا چاہے گا وہ بھی کہیں نا کہیں ان کی لاغت کم آئے ان کو کس طریقے سے فیسلیٹی ملنے والی ہیں ہمارا جو ایک آن لائن پورٹل ہے ایچی پی سی پورٹل اس پہ یہ تیرہ میں سے بارہ سکیمز اس پورٹل پہ وہ اپلائی کرے بقاعدہ اس پہ ہم نے فارمز ڈال دیئے ہیں الیجیبیلیٹی ڈال دیئے ہیں سارے کس گاڑی کو کیا بینیفٹ ملنا ہے پوری ڈیٹیلڈ سکیمز اس آن لائن پورٹل پہ ہے اس پہ کوئی بھی وقتی جو اپنے آپ کو پاتھ سمجھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو اس پورٹل پہ جائیں اور وہاں سے ساری سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے الیکٹرک واہنوں کی بات کریں حال کی جو مارکٹ کی بات کریں لوگوں کو یہ ڈر ہے آپ کسی بھی ہائیبریڈ گاڑی کی بات کر لیجیے وہ لے لیتے ہیں لوگ مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید لیتے ہیں لیکن دکھت رہتی ہے کہ کچھ سالوں بعد ان کی بیٹری ریپلیس کروانی پڑتی ہے بیٹری بھی لاکھوں کی آتی ہے وہ بھی ایک بوز خریدار کے اوپر پڑتا ہے تو اس طریقوں کو کہیں نہ کہیں جو خریدار کے اوپر زیادہ بوزنا پڑے بھوشے میں بھی ایک لمبی جو گاڑی چلے زیادہ بوزنا پڑے اس کو لے کر کیا پلانی ہے دیکھیں جو بیٹری کی ٹکنالوجی ہے دن پرتی دن اتنا فاسٹ چینج کر رہی ہے پرانتو جو ہانچ کی تاریخ میں ٹکنالوجی اوالیبل ہے اسی پہ الیکٹرک وہیکل کار مینفاکچرز نے اپنا بیس بنایا ہے کار بیٹری کی چارجنگ کے لیے بھی اسی لیے ہم نے کہا ایک سکیم بنائی ہے بیٹری سواپنگ سٹیشن بھی رکھیں ہم نے تو وی آر ہم اس کو ٹیک کیر کر رہے ہیں کہ خریدار کو دکت نہ ہے ہم چندگر سے دلی جاتے تو پاندس کلومیٹر پر ایک پیٹرول بمبا جاتا ہے تو جو بھی کہیں نہ کہیں خریدار الیکٹرک وہاں سے نکلے گا کوئی وقتی نکلے گا اس کے لیے کس طریقے سے فیسلیٹری رہنے والے جتنے بھی ہائیوے ہے جہاں پر وہ اپنی بیٹری چارج کر سکے اور خاص طور سے ایک جو وہاں کیسے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہوتے کہ جو پیٹرول لیزل کے وہاں اچھے چلتے ہیں بیٹری کی گاڑیاں اتنی سپیڈ سے نہیں چلتی اتنا کمفرٹیبل وہ فیل نہیں کرتے ہیں وہاں میں ان فاکٹ یہ تو میں الٹا کہوں گا جو الیکٹریک وہیکل ہے وہ زیادے کمفرٹیبل ہے کم آواز ہے کم جھٹکے ہیں جہاں تک چارجنگ سیشن کی بات ہے جتنے بھی چارجنگ سیشن ہیں آج کل گوگل پہ مابٹ ہے کوئی بھی جو بیٹری ہے دیر سو دو سو دائی سو تین سو کلومیٹر تک چارجنگ سیشنز بڑے آسانی سے سارے مابٹ ہیں وہ جان سکتا ہے ساتھ میں ہم ایک سکیم لائے ہیں چارجنگ سیشنز کو بڑھاوا دینے کے لیے جس سے کم سمیے میں ہم جلد سے جلد جو چارجنگ سیشنز کا نیٹورک ہے وہ اور زیادے فیل جائے گا اس کے لئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرک وحیکل ہے ان کے لیمٹ ہوتی ہے بیٹری چارج کرنے کے بعد 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر چل سکتے ہیں وہ زیادہ لمبے چل پائے اگر آپ چندگر سے دلی جا رہے ہیں دلی سے اگر آپ اپ ڈاؤن کر لیں کچھ اس طریقے سے جو بیٹ ہائی بریڈ جو ٹیکنولوجی ہے وہ بھی استعمال کی جائے گا دیکھیں ابھی ہائی بریڈ موڈلز بھی ہیں سبھی گھاڑیوں میں اسی لیے ہے کہ جب تک بیٹری پہ چل پڑے اور نیرس چارجنگ سٹیشن یا کئی بار ہوتا ہے ویکتی جلدی میں ہے چارجنگ کا سمیہ نہیں ہے تو ہائی بریڈ موڈل سے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا اور جیسے ہی سمیہ ملے نیرس چارجنگ سٹیشن سے وہ چارج کر آلے آج کل فاس چارجنگ سٹیشن بھی آگئے ہیں پندہ منٹ سے آدھے گھنٹے میں پوری بیٹری چارج ہو جاتی ہے ایک آخر سوال کر رہا ہوں کہ جو بھی عام جنتہ ہے ہریانہ کی جو عام لوگ ہیں وہ کس طریقے سے الیکٹرک وہانوں کی طرف آکرشت ہو اس کو لے کر کس طریقے سے آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے کس طریقے سے کہنا کہ لوگوں کے لیے اوفر رہیں گے کہ وہ پیٹرول ڈیزل کی گاڑی یا بائک چھوڑ کر الیکٹرک وہانوں کی طرف بڑھے دیکھئے پولیوشن کے مادیم سے آنے والا زمانہ الیکٹرک وہیکلز کا ہے اسی کو بڑھاوہ دینے کے لیے ویبن پرکار کی یہ تیرا سکیمز لانچ کری گئی ہیں کل سے انڈیویجوال وہیکل بائیر اس کو بھی ہم بینیفٹ دے رہے ہیں چارجنگ سٹیشن لگانے والے کو بھی دے رہے ہیں جس سے کی چارجنگ نیٹ وک بڑھے آر این ڈی کے لیے بھی ایکسلنس یومن کپاسٹی بلڈنگ کے لیے بھی ان سبھی سکیمز کے تحت جو میں نے شروع میں کہا ایک الیکٹرک وہیکل کا جو سمپورن ایکو سسٹم ہے وہ جلد سے جلد ڈیولپ ہو ہاری آنا میں آنے والے دنوں کی اگر بات کرے آنے والے یوگ کی بات کرے الیکٹرک وہنوں کا یوگ ہے پولیوشن بھی کم ہوگا اور کہنا کہ جو ایک عام آدمی ہے پیٹرول لیزر لگاتار بڑھتے رہتے ہیں عام آدمی پر کہنا کہیں زیادہ بوجھ نہ پڑے اس کو دیکھتے ہوئے بھی فیوچر کو دیکھتے ہوئے بھی کہنا کہیں پردیس سرکار کی کوشش کی آنے والے دنوں میں جو الیکٹرک وہیکل ہے ان کو زیادہ بڑھاوہ دیا جائے کیمرمن للیت کے ساتھ انیل مور خبریوں تک چندگر